اسلام علیکم آج ہم یہ ڈسکس کرے گے اکاؤنٹنگ ایکویشن کسے کہا جاتا ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ہم بیلنشیٹ ایکویشن بھی کہتے ہیں جس میں کوئی بھی کمپنی یہ چیک کرتی ہے کہ ہماری ایسٹس کتنے ہیں لائیبلیٹیز کتنے ہیں وہ کیپٹل کتنا ہے اب کسی بھی بزنیس میں کوئی کیپٹل یعنی سرمایہ لگاتے ہیں یا ہم ایسٹ کو خریدتے یا فروخ کرتے یا کسی بھی کمپنی میں لائیبلیٹیز کم یا زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ ہماری اکاؤنٹنگ ایکویشن پر پڑتا ہے ہماری اکاؤنٹنگ ایکویشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے توٹل ایسٹس ایکل ٹوٹل لائیبلیٹیز پلس کیپٹل یعنی ہماری جتنے بھی ایسٹس ہوتے وہ برابر ہوتے ہیں لائیبلیٹیز پلس کیپٹل کے دیکھیں ہماری اکاؤنٹنگ ایکویشن میں ایسٹس آرہے لائیبلیٹیز آرہے اور کیپٹل آرہا ہے یہ ایسٹس کیا ہوتے ہیں لائیبلیٹیز کیا ہوتی یہ کیپٹل کیا ہوتا ہے اور اکاؤنٹنگ کے اندر اس کو کس طرح سے ہم ریکارڈ کرتے ہیں اپنی ایسٹس لائیبلیٹیز کیپٹل کو اب اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ایسٹس کو ڈسکرز کرتے ہیں ایسیٹس کے معنی یہ ہوتے ایسے ڈیسورسس اور آئیٹرمز جو کہ کیش میں کنورٹ ہو سکتے ہو اکاؤنٹنگ میں ہم اس کو ایسیٹس بولتے اب ایسیٹس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کر سکتے پہلا ہمارے پاس کلاتا ہے کرنٹ ایسیٹس اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہوتے ہیں فکس ایسیٹس یعنی ہم کرنٹ ایسیٹس اور فکس ایسیٹس کو اگر پلس کر دے گے یہ ہمارے ٹوٹل ایسیٹس کلاتے ہیں اب کرنٹ ایسیٹس میں کون کون سے اکاؤنٹ آتے ہیں اس جس کو دیکھ لیں آپ کیش اینڈ بینک اکاؤنٹ جس کو ہم ڈیٹرز بھی کہتے ہیں انوینٹری یا سٹاک بونز مارکیٹبل سیکیورٹیز یہ ہمارے سارے کرنٹ ایسیٹس کلاتے ہیں فکس ایسیٹس میں ہمارے پاس ویکلز لینڈ اینڈ بیلڈنگ مشینری گوڈویل کوپی رائٹس اور کمپیوٹر سوفٹیرز یہ ہمارے سارے فکس ایسیٹس کلاتے اب بعد یہاں پہ ایسیٹس اکاؤنٹ جب بھی انکریز ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ میں تو ہم ان کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور ایسیٹس اکاؤنٹ جب بھی ڈکریز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اکاؤنٹنگ کے اندر اس کو کریڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اب ہم اکاؤنٹنگ ایکوشن میں لائیبیٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں ایسے بولنگ یعنی ادھار بولنگ کے عدو میں معنی ہوتے ہیں ادھار کے ایسے ادھار جو کسی شخص یا بینک سے لیے جائے کاروبار کو چلانے کے لیے اکاؤنٹنگ کے اندر اس کو ہم لائیبیٹی بولتے ہیں اب لائیبیٹیز کو ہم تین حصوں میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں پہلا ہمارے کلاتا ہے کرنٹ لائیبیٹیز دوسرے نمبر پہ لانگ ٹرم لائیبیٹیز اور تیسے نمبر کنٹی جن لائیبیٹیز کرن لائیبیٹیز میں ہمارے پاس بیلز پیبل، بینک ایک اکیوٹ اوفردراف انٹریس پیبل، انکم ٹیکس پیبل، سیلیس پیبل سندری کریٹرز اور پوویزنز یہ ہمارے سارے کرن لائیبیٹیز کلاتے ہیں لانگ ٹرم لائیبیٹیز میں ہمارے پاس بانڈ پیبل، کیپٹل لیز، دیفر ٹیکس لائیبیٹیز لانگ ٹرم نوٹس پیبل اور موڈ کچھ پیبل یہ ہمارے سارے لانگ ٹرم لائیبیٹیز کلاتے ہیں کنٹیجن لائیبیٹیز میں ہمارے پاس لاؤ سویٹس، پوڈیکٹ ورینٹیز اور بریچ آف کانٹریک یہ ہمارے سارے کرن کنٹیجن لائیبیٹیز کلاتی ہیں یعنی ہم اپنے کرن لائیبیٹیز، لانگ ٹرم لائیبیٹیز اور کنٹیجن لائیبیٹیز کو اگر بلس کر دے یہ ہماری ساری لائیبلٹیز کلاتی ہے ٹوٹل لائیبلٹیز کلاتی ہے اور اکاؤنٹنگ میں جب بھی لائیبلٹیز جو ہوتی ہیں ہماری وہ انکریز ہوتی ہے تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں اور اکاؤنٹنگ کے اندر جب بھی ہم لائیبلٹیز ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے یعنی کم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور اکاؤنٹنگ ایکوشن میں جو کیپٹل آ رہا ہے جس کو ہم honor equity بھی بولتے جب بھی capital increase ہوتا ہے تو ہم اس کو credit کر رہے ہوتے اور جب بھی capital یعنی honor equity جب بھی decrease ہوتا ہے یعنی کم ہوتا ہے تو ہم اس کو debit کر رہے ہوتے اب ہم یہ چک کرتے کسی بھی company میں جب کوئی بھی activity ہوتی ہے تو ہماری accounting equation پر کس طرح سے اثر پڑتا ہے مثال کے طور پر ABC company نے cash invest کیا ہے ایک کمپنی میں ایک لاکھ روپے کا 1 جنوری 2021 کو اب ہم اس کی entry پاس کرتے اور یہ دیکھتے کہ accounting equation پر کیا اثر پڑتا ہے سب سے پہلے ہم date ڈالے گے 1 جنوری 2021 cash کو ہم کر دے گے debit اور capital کو کر دے گے ہم یہاں پر credit اور ایک مختصر سی narration دے دے گے ABC company cash invested اب یہاں پر cash جو ہے ہمارا asset ہے اور جب بھی asset first time آتا ہے company میں یعنی increase ہوتا ہے تو ہم اس کو debit کرتے ہیں میرے جیسے پہلے بھی کہا تھا بھی اور capital جو ہے وہ first time آیا ہے company میں یعنی increase ہوا ہے تو ہم اس کو credit کر دے گے یہاں پر اب یہ دیکھیں accounting equation پر کس طرح سے impact پڑا ہے کس طرح سے نس انداز ہوا ہے اس entry کا cash جو ہے ہمارا asset کلاتا ہے اور ہماری یہاں پہ accounting equation میں total assets جو ہے وہ increase ہوئے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس accounting equation میں capital جو ہے وہ بھی increase ہوا ہے بڑا ہے اب accounting equation کے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اب مثال کے طور پر ABC company نے furniture purchase کیا ہے یعنی خریدہ ہے پندہ ہزار پے کا اور جس کی payment جو یہ بینک کے ذریعے ہوئی ہے 3 جنوری 2021 کو تو ہم اس کے entry پاس کرے گے 3rd جنوری کو ہم کر دے گے date کے column میں ڈال دیں گے furniture کو ہم کر دے گے debit 15,000 روپیس سے اور بینک یہاں پہ ہم کر دے گے credit 15,000 روپیس سے short form narration لگ دے گے purchase furniture اب یہاں پہ دیکھیں furniture جب بھی first time ہمارے پاس آیا ہے company میں یعنی increase ہوئے ہم نے اس لئے اس کو debit کیا ہے اور bank جو ہے یعنی کہ company کے پاس سے پیسہ گیا ہے decrease ہوئے تو ہم اس کو کر دے گے یہاں پہ credit اب accounting equation کے اندر یہ دیکھیں furniture جو ہے ہمارا asset ہے asset بڑھا ہے اور cash جو ہے company کے پاس سے گیا ہے bank یہ تو payment ہوئی ہے تو bank کو ہم کر دے گے credit اور capital کم ہوئے یہاں پہ company کا یعنی equity پہ اثر پڑا ہے یہاں پہ یعنی اس طرح سے اس entry کا ہماری accounting equation پہ اثر پڑا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو accounting equation کا جو topic ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا جو beginner students ہیں ان کو یہ first time چیزیں سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو دوبار سے ریوائن کر کے دیکھیں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی ویڈیو اچھے لگی اس کو like کریں آگے share کریں ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے thanks for watching